اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے ٹی ٹائم کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی سافت بیکری سٹائل میں ہم اس کو گھر بنائیں گے بغیر اوون کے اس ریسپی کو لاس تک زود دیکھیں تاں کہ آپ بھی بیکری سٹائل میں گھر کیک تیار کر سکیں تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہاں پہ میں نے ٹی ٹائم کیک والا مولڈ دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ مولڈ نہیں ہے تو کوئی سو بھی مولڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آئیل کے ساتھ اچھے سے گریس کر لیں گے کناروں پہ بھی ہم نے اچھے سے گریس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک بٹر پیپر ہے ہم وہ لگا لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدہ ڈسٹ کر لیں آپ کا ٹھیک سے کیک تیار ہو جائے گا اب بیٹر پیپر لگانے کے بعد ہم اس کو آئل کے ساتھ اچھے سی گریز کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم کیک کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے ہیں انڈے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے یعنی فریج کے رکھے ہوئے انڈے ہم استعمال نہیں کریں گے اب تین سے چار منٹ کے لیے ہم ان کو بیٹ کریں گے جب تک اس کا ٹیشٹر فلفی سا نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی سا ہو جائے اگر آپ کے پاس لیکٹک بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کریں ہاف کپ پورڈر شگر ایڈ کریں گے پہلے اس کو ہم بیٹر سے ایسے ہی مکس کریں گے اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بیٹ کریں گے وان بائی فورت کپ کوکنگ آئیل ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بیگنگ پورڈر ایڈ کریں گے وان بائی فور ٹی سپون بیگنگ سوڈا ایڈ کریں گے کچھ ڈروپس وینیلا ایسنس کے ایڈ کریں گے وینیلا ایسنس اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ انڈوں کی سمیل کو ختم کیا جا سکے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ اب ہم نے اس کو بیٹ اچھے سے کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ کا فلفی سا ٹیکسٹر ہونا چاہیے اب ایک کپ میدہ لیں گے میدے کو ہمیشہ چھان کے ہی استعمال کیا کریں میں نے یہاں پر پہلے چھان لیا تھا اب ہم میدہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے وان ٹیبل سپون میدہ میں نے بچا لیا تھا اب اس کے اندر ہم مربع ایڈ کریں گے میرے پاس سرک کلر میں ہے اگر آپ کے پاس گرین میں بھی ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے میدے کے اندر کوٹ کر لیں گے اس کو اس لیے کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ نیچے کیک میں بیٹ نہ جائے اب بیٹر کے اندر وان بائی ایٹ کپ دودھ کا شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر بیٹر آپ کا زیادہ گاڑا ہو جائے تو دودھ شامل کر لیں اگر پتلا ہو جائے تو اس کے اندر میدہ شامل کر لیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر مربع ڈالیں گے اور ایک سے دو دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اسی طریقے سے آپ کا بیٹر ہونا چاہیے تب ہی آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ بنے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کی بیٹر کے اس طریقے سے لیئرز باند رہی ہیں تو آپ نے بلکل پرفیکٹ بیٹر تیار کیا ہے سارا بیٹر مول کے اندر شامل کریں گے اور ایک سے دو دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ air bubbles ریموو ہو جائیں دوسری سائیڈ میں نے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک گلاس رکھا ہے اب اس کے اوپر مولڈ کو رکھیں گے اور تیس سے چالیس منٹ کے لیے ہم اس کو بے کر لیں گے لو فلیم پر یعنی دم والی آنچ پر آپ نے اس کو بے کرنا ہے چالیس منٹ کے بعد اب ہم کیک کو چیک کریں گے ایک سٹک کے تھروں ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ کیک اندر سے کچھا تو نہیں ہے اگر آپ کا اس پوائنٹ پہ کیک کچھا آ رہا ہے تو آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے مزید بیک کر سکتے ہیں ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے پتیلے سے نکال لیں گے اور نائف کی مدد سے ہم کنارے الگ کر لیں گے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک پلیٹ کے اندر بٹر پیپر کو ہٹا لیں گے بہت ہی آسانی سے ہمارا بٹر پیپر اتر گیا ہے کیک کو تیس منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کیک ہمارا بہت سوفٹ تیار ہوئا ہے اسی طریقے سے ہم کیک کی ساری کٹنگ کریں گے کیک کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیک ہمارا کتنو سوفٹ تیار ہوئا ہے بیکری جیسا وہ بھی ہم نے پتیلے میں اس کو تیار کیا ہے تو آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور اسی طریقے سے ٹی ٹائم کیک آپ گھر بنائیں دیکھیں اندر تک یہ پک چکا ہے بہت سوفٹ تیار ہوئا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ